مردان سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر تغبائی کا علاقہ واقع ہے جس نے دو ہزار سال سے بودمت کے ابتدائی دور کی باقیات کو محفوظ کر رکھا ہے تغبائی میں بودمت کے ان خندرات کو پہلی بار 1852 میں دریافت کیا گیا خدائی کے کام کے بعد یہاں سے گندارہ ثقافت کے بہترین نمونے اور قیمتی بدھ برامد ہوئے جنہیں پشاور میوزیم کے علاوہ دنیا کے کئی دوسرے ممالک کے اجائب گھروں میں بھی سجایا گیا ہے تغبائی کے کھنڈرات در حقیقت بدھ مددور کی ایک یونیورسٹی کی باقیات ہیں جہاں اس قدیم ترین مذہب کی تعلیمات دی جاتی تھی طلبہ کے لیے خانقائیں بھی بنائی گئی تھی ان حیرت انگیز باقیات کے اعتراف میں یونیسکو نے اس مقام کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کرا دیا ہے ہمارے خیبر پختونخواہ میں واحد یہ تغبائی جو سائٹ ہے یہ ورلڈ ہیریٹیج لسٹ پہ انسکرائب ہوا 1982 میں ایک دفعہ آتا ہوں پھر دوسری دفعہ میرا پھر دوبارہ اس سے زیادہ مجھے حسرت ہوتی ہے کہ میں دوبارہ آ جاؤں اور اس جگہ کو دیکھ لوں تغبائی سے کچھ ہی دور مردان کے ہی علاقے شہباز گڑی میں پتھروں پر تراشے گئے اشوکہ دور کے شاہی فرمان موجود ہیں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس علاقے کے دورے کے دوران اشوکہ نے خود ان پتھروں پر فرمان لکے تھے جو اب قومی ورستے کا حصہ ہیں ہزاروں سال پرائے تغبائی کے ان کھندرات میں زندگی تو باقی نہیں رہی البتہ تہذیب اب بھی زندہ ہے اور یہی وہ تہذیب ہے جس کو محفوظ رکھا جائے تو قوموں کی پہچان ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے کیمرامین اشوکہ حسین کے ساتھ یاسین کامران سما تخت بائی